اسلام علیکم ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں حالات آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے قریب جیسے جیسے عدم اعتماد آ رہی ہے جیسے جیسے اس بات کا احساس اور یقین ہوتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ممبران کو کہ اب عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور پی ٹی آئی کے اوپر کیسز بھی ہیں فورن فرنڈنگ کیس بھی ہے بہت سارے اور مسائل بھی ہیں تو ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کا مستقبل بہت بڑا کوششن مارک ہے حالانکہ ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ناہل ہوتے ہیں قیسر صاحب ناہل ہوتے ہیں عارف الوی صاحب ناہل ہوتے ہیں کیانی صاحب ناہل ہوتے ہیں سیف الانیازی صاحب ناہل ہوتے ہیں تو اکبر ایز باور یا ان کی ٹیم یا جتنے بھی فاؤنڈرز ممبرز تھے وہ اس اور جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے حقیقی نظریاتی کارکون ہیں وہ لے کے چلیں گے لیکن بہرحل یہ بات کی بات ہے ابھی تو وزیراعظم ہی چیئر میں نے عمران خان صاحب اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چھوڑنے ہیں لوگ کشتی ڈوب رہی ہے باغی عراقین تیس کے قریب پہلی جا چکے ہیں جانگیر ترین کے ساتھ کچھ لوگ مل چکے ہیں کچھ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ قائم کر لیا ہے کچھ نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ رابطہ قائم کر لیا ہے کچھ انڈیپنڈن لڑنا چاہیں گے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیں گے تو گویا عمران خان کے ساتھ اس کشتی میں کون رہ گیا ہے عمران خان کسی نے کہا ہے کہ عمران خان خود چھلانگ لگانے والے ہیں میں اس پہ بڑا ہیران ہوا کہ بھئی یہ تو کشتی ان کی ہے چلا ہو رہے ہیں کیپٹن ہیں وہ تو وہ خود چھلانگ کیسے لگا دیں گے تو انہوں نے کہا کہ بعد دراصل کہنے کا یہ ہے کہ کپتان سے یہ امید کی جا سکتی ہے اس کپتان سے یہ امید کی اس کپتان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کشتی میں سے جو لوگوں نے نکلنا ہے نکل جائے کشتی ڈوب رہی ہے تو کپتان جو ہے وہ کشتی کے ساتھ نہیں ڈوبے گا اور کپتان میں کشتی میں جو موجود لوگ ہیں جن میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا اب سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے جن کو کوئی پارٹی لینے کو تیار نہیں ہے اب دیکھیں پیار محمد رین چلے گئے پیپلز پارٹی میں لے لیا ندیم عفظل چند واپس چلے گئے بہت سے اور پیپلز پارٹی کے میں نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہنا میری خود بات ہوئی ہے وہ بھی تیار ہیں انہوں نے اپنے لیڈرشپ کو پیپلز پارٹی سے معذرت کر لیا اور آنے کو تیار ہیں پنجاب کے لوگ بھی ہیں سندھ کے لوگ بھی ہیں کراچی میں بھی لوگ ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی لیڈرشپ سے رابطہ کر لیا تو وہ تو نکل رہے ہیں وہ بھی چھوڑ ہیں پنجاب سے آپ لوگوں دیکھئے گا باغی عراقین تو نکل چکے ہیں جانگیر ترین والے نکل چکے ہیں اب جو رہ گئے ہیں جو لوگ نظریاتی ہیں بیچارے جنہوں نے ہمیشہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے اور لیکن وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کا کیا ہوگا لیکن ابھی وہ لوگ اس کشتی میں ہیں ڈوبنے کے لئے تیار ہیں اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں عمران خان کے ساتھ جو لوٹے ہیں بگوڑے ہیں جن کا کوئی کیرئر نہیں ہے جن کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کوئی لے لے لیکن کوئی کشتی جو چاروں طرف گزر رہی ہے کوئی ان کو لینے کو تیار نہیں ہے چنانچہ وہ اسی کشتی پر سوار ہیں تو ان نظریاتی لوگوں کو اور ان لوگوں کو عمران خان تو کسی کے بھی نہیں ہے اپنے فاؤنڈر میمبرز کے نہیں ہیں اپنے محسنوں کے نہیں ہیں اپنے علاوہ وہ کسی کے نہیں ہیں اپنے سیلیکٹر کے نہیں ہیں کسی کے بھی نہیں ہیں جب ان کا وقت آتا وہ کسی کے نہیں ہوتے تو اس کشتی سے وہ چھلانگ مار دیں گے اور پھر وہ جو بیچارے کشتی میں موجود یہ خیر ان کا حشر تو یہی ہونا ہے جو لوٹے ہیں بگوڑے ہیں جنہوں نے جو ملٹپل لوٹے ہیں ان کا حشر یہ ہونا چاہیے اب تاکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے لوٹے اب پیدا نہ ہوں جو مختلف پارٹیوں میں رہتے ہیں اور پھر دھمکیاں دیتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کی سیاست ایک یو سی لیول کے نہیں ہے وہ منسٹرز بن کے بیٹھ کے دھمکیاں دیتے ہیں جو کسی ایک کار کردگی میں سامنے زیرو ہیں سامنے بیٹے ہیں ہم ان کو کردیتے ہیں زیرو آئیے بلائیے کس ایشو پہ بات کریں گے کانسٹیوشن پہ بات کریں گے معیشیت پہ بات کریں گے گورننس پہ بات کریں گے ڈیموکریسی پہ بات کریں گے میرا دعویٰ ہے کہ میں چند سوالات ان سے یہ کروں گا جواب نہیں دے سکتے ہیں یہ میرا دعویٰ ہے ملائیں کوئی ہے آج ہے یہ لوٹے بھگوڑے ہیں ان کو پکڑ دکڑ کر لا کر دے دیا گیا تھے آنکہ اچھی خاصی پی ٹی آئی کی پارٹی تھی ایک بہترین پارٹی تھی بڑے چھچے بڑے ظرف والے لوگ تھے بڑے کریکٹر وائے لوگ تھے اس میں لیکن عمران خان صاحب نے اقتدار کے لیے سب کو پھیکا اور ان کے اوپر تو ان کو بھی وہ چھوڑ کے جمپ مار دیں گے اور نظریاتی جو لوگ ہیں ان کو جمپ مار دیں گے تو چنانچہ عمران خان صاحب کی کشتی سے جس طرح میں نے کہا ندیم عفظل چند صاحب بہت اچھے نظریاتی کارکنتیں یہاں آگئے تھے بہت سارے لوگ ایسے آئے تھے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ جی پی ٹی آئی تبدیلی کی پارٹی ہے اچھی ہے یہاں کام کیا جائے گا لیکن بہت جلدی ان کو یہ حساس ہو گیا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے تو چنانچہ صاحب تو بہت پہلے خاموش ہو گئے اور بھی لوگ ہیں شوکت بسرا صاحب خاموش ہے کہاں نظر آتے ہیں وٹو صاحب والے دیکھیں وہ بھی خاموش ہیں کہاں نظر آتے ہیں آپ نے سردار خوصہ صاحب کو دیکھا وہ بھی جا چکے تھے آپ کے ریاض فتیانت صاحب اب کہاں نظر آتے ہیں بہت کوشش کی تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام ڈسکلوز نہیں کرنا جنہوں نے بہت جلدی بلکہ آپ کو اطلاع ملے گی دو چار دن کے اندر کہ اس کشتی سے نکل جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب تو اب اکیلے ہیں اور اس کشتی سے وہ بھی چھلانگ مار دیں گے جیسا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بہت بہت ممکن ہے بہت ممکن ہے بہت ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اس دوپتی بھی کشتی کے بنیاد پر جو اس وقت فرسٹیشن کا شکار ہے جس طریقے سے وہ عوام میں جا رہے ہیں اور عوام میں جا کر وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں موبلائز کر رہے ہیں عوام کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ جناب میں ہوں اور میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں میں نیڈر ہوں میں بہادر ہوں میں فلا ہوں میں ایسا ہوں آپ کو آپ نے ماضی میں دیکھا ہے بلکہ میں نے تو ذکر بھی کیا تھا کہ جی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے ایک بھارت نے کشمیر ہڑپ کیا تو آپ نے کہا کہ میں ان سے جنگ کر لوں اور آج آپ امریکہ کو آنکھے دکھا رہے ہیں یورپ کو دانکھے دکھا رہے ہیں یوکے کو آنکھے دکھا رہے ہیں کچھ بائید نہیں کل چائنا کو آنکھے دکھا دیں آپ سعودی عرب کو آنکھے دکھا دیں آپ جس کو چاہے آنکھے دکھا دیں کیونکہ آپ کا اب راستہ بند ہو چکا ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہے فرسٹیشن میں انشاءاللہ آدمی یہ بولتا ہے اور آپ بول رہے ہیں آپ تقریر کریں بالکل کریں آپ گالیاں بھی دینا شروع شروع ہو گئے ہیں آپ ہم کیاں بھی دیں وزیراعظم کا یہ کام ہے یہ کام ہوتا ہے وزیراعظم کا کہ وہ گالیاں دیں دھمکیاں دیں اپوزیشن لیڈر کو عجیب و غریب ناموں سے آپ بولا رہے ہیں یہ آپ وزیراعظم ہیں ملک کیا لیکن بارال آپ اور آپ کے تربیت یافتہ لوگ کبھی درست نہیں ہوں گے لیکن ان کو آج نہیں تو کل فیس کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل فیس کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو چھوڑنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے عمران خان کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد بہت کم ہے عمران خان صاحب جب عدم اعتماد آپ کے خلاف آئے گی تو عمران خان صاحب آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا اور آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیا یہ ادارے جو آپ جن کو استعمال کر رہے ہیں کیا یہی ادارے کل آپ کے اوپر فائلیں بنا کے کیس نہیں کر رہے ہوں گی کیا کل یہی ادارے آپ کو وہ چیزیں یاد نہیں دلائیں گے جو آپ ان کو استعمال کرتے تھے پھر آپ کلچی گئیں ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ساتھ انتقام کیا جا رہا ہے مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مجھے اکیلے کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب آپ خود اکیلے ہو رہے ہیں آپ نے ایسے حالات پیدا کر دی ہیں بتائیے نہ یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ادارے معتماد ابھی آئی نہیں ہیں اور لوگ آپ کے اہم ترین آپ کے پارٹی سے جا رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ استفاہ لے کے گھوم رہے ہیں چار پنیسٹر تو ایسے ہیں جو استفاہ لے کے گھوم رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات اس وقت عمران خان صاحب کی کو بھی سمجھ میں آگیا ہے عمران صاحب کو یقین ہو چکا ہے کہ ان کی حکومت کا اب خاتمہ ہونے والا ہے عمران صاحب کے یقین ہونے کے بعد اب وہ مار پیٹ میں آگئے ہیں دھمکیوں میں آگئے ہیں اپوزیشن کو دھمکی دے رہے ہیں دنیا کو دھمکی دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دے رہے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ ان دھمکیوں کے بس ان کے پیچھے جو فائلیں بنی ہوئی ہیں جو بہت اہم ترین کیسز ہیں جو بہت اہم ترین فائلیں ہیں اس کو بھی تو فیس کرنا ہے عمران خان صاحب یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ سب چیز جب ہوگی تو آپ ملک سے نکل جائیں گے ہو سکتا ہے آپ ملک سے نکل جائیں لیکن کیا این آر او آپ کو ملے گا کیا آپ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے جیسے آپ کے مشیر اور دوسرے لوگ بیک پکڑ کر نکل چکے ہیں اور کچھ بیک پکڑے ہوئے تیار بیٹھے ہوئے تو بہت پڑی بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ فرسٹیشن میں دھمکیاں دے رہے ہیں اور سب کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کو یقین ہو چکا ہے آپ کے لوگوں کو بھی یقین ہو چکا ہے اب آپ کو وہ چھوڑیں تو گویا یقین ہونے کے بعد جب شولہ بڑکتا ہے تو بجنے کیلئے بڑکتا ہے تو آپ اس شولے کی طرح ہو گئے ہیں خطرناک ہو گئے ہیں آپ اب بہت خطرناک ہو گئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اور اس خطرناک کا عملی طور پر اگر آپ نے مظاہرہ کیا تو یقیناً آپ کا مستقبل بہت خطرناک ہو جائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کے مستقبل کے اڑدگرد بہت سی ایسی سالڈ چیزیں ہیں جو آپ کے مستقبل کو خطرناک کر دیں گی اگر آپ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوئے عملی طور پر تو اکدانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ